بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے کہ مالکہ نے تذکرہ مالکہ نے ذکر آج کی اس جو مجلس جس کا عنوان جناب سیدل سعیدین اللہ السلام ہے میرا مالک اس مجلس کا چترے بھی سننے والے ہیں اور ولایت علی چینل تین سو تیرہ کے تواصل سے یہ آپ کی سماعت وقت پہنچ رہی ہے میرا مالک اس مجلس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام افراد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماتے ہوئے اسے خوشنودی جناب سیدہ کی صورت میں عجل اطاف فرمائے وارث زمان کے ظہور میں تاجیر فرمائے گفتگو کا مرکز و مطن عساقہ و مولا اس شہن شاہ معظم کی ذات پاک ہیں جنہوں نے بادز کربلا مبلغ کربلا کا کردار ادا کیا ہے جنہوں نے تشہیر کربلا میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا ہے آج پوری دنیا میں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کی ازاداری ہے جہاں جہاں پوری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر پہنچ چکا ہے یہ تمام اس مولا کے مرہوم ملت ہیں ان تمام تذکروں میں اس شہن شاہ کا اس میرے آقا و مولا کا ایک مرکزی کردار ہے لیکن بدکسلتی ہے کہ جب بھی ہم اس شہن شاہ کا تذکرہ کرتے ہیں اس مولا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس آقا و اس مولا کی ذات گرامی قدر کو چند ایسے انوانات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بیمارے کربلا کچھ ایسے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں جس سے مولا کی جو اصل ذات ہے اور ان کا جو ایک مرکزی کردار ہے اس کو پوشیدہ کر دیا جاتا ہے مظلومیت بھی میرے مولا کے پاس ہے گریہ بھی میرے مولا نے کیا ہے لیکن ان تمام کے پیچھے راز کیا تھے ان تمام کے پیچھے وہ چپی کونسی حقیقتیں تھیں ان کو ظاہر کرنا محصر ہے جناب سیدر ساجدین کا دور امامت جو ہے وہ دس محرم اکسٹھ ہجری کو بادت شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام شکریہ ہوئا تو سب سے پہلی بات میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ بارہ آئمہ میں سے جو مشکل ترین دور امامت کا آغاز ہے وہ سیدر ساجدین کا ہے بے شک جناب سیدر ساجدین کا مشکل ترین دور امامت کا آغاز ہے کہ آپ دور امامت کا آغاز اس وقت کر رہے ہیں جب ایک پورا کنبا ایک پورا خاندان جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو کے جامع شہادت نوش کر چکا ہے اور دو مارکوں کے درمیان دور امامت کا آغاز ہو رہا ہے کہ کربلا تمام ہو رہی ہے اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ جناب آلیہ خاتوم بنت امیر المومنین کا فتح شام کا دور شروع ہونے والا ہے ان دو ادوار کے درمیان سیدر ساجدین کا دور امامت کا آغاز ہو رہا ہے پہلی بات یہ کہ مولا کا مشکل ترین امامت کا آغاز ہے دوسری چیز میرے مولا کا پینتیس سال کا دور امامت جو ہے یہ مکمل بنی امیہ کا دور ہے یعنی کہ ظالم ترین دور ہے اور اس دور میں پانچ بادشاہوں کا دور جو ہے وہ میرے اکیلے امام نے گزارا ہے یعنی کہ جب میرے مولا سیدر ساجدین کے دور امامت کا آغاز ہے جب دنیا میں آئے ہیں تو اس وقت معاویہ بن ابو سفیان کا دور تھا اس کے بعد یزید بن ابو سفیان یزید بن معاویہ اور یہ میرے مولا کا دور امامت کا آغاز ہو چکا ہے دس محرم دس محرم یا مولا کے دنیا میں ظہور سے لے کے دور امامت کے آغاز تک جو پچھلا دور ہے بائی سال کا اس کو نکالیں تو مولا نے جو پہلا دور دیکھا وہ یزید ابن معاویہ معاویہ ان کا دور پھر اس کے بعد چالیس دن کا دور آیا معاویہ بن یزید لیکن یہ چالیس دن کا دور تھا اس نے تخت یزید پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے اپنے خاندان پر اپنے عباو اجداد پر تبرہ کیا تھا اب اس چالیس دن کے دور کو اس کے بعد پھر عبد الملک مروان کا دور اور پھر مروان کے بعد عبد الملک بن مروان عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک یہ پورا دور جو ہے پانچ بادشاہوں کا یہ میرے اکیلے مولا کے زندگی میں آیا یعنی کہ بنی امیہ کا مکمل دور اکیلے امام نے دیکھا ہے ظلم و استبداد کا دور طریقی کا دور لیکن اکیلے امام نے جررت کے ساتھ اس کا مقاملہ کیا ہے اب میرے مولا کی زندگی کے لیے جو چیز خاص پائی جاتی ہے وہ خاصیت میرے امام کے پاس دو چیزیں ہیں ایک میرے مولا کی عبادت اور ایک میرے مولا کا گریہ یہ دو چیزیں اس امام کی پہچان بنی اس امام کے حصے میں آئی ایک تو میرے مولا روئے زیادہ ہیں گریہ زیادہ کیا ہے اور ایک میرے مولا نے عبادت میں اپنے آپ کو زین العابدین کہلوایا ہے تو ہمیں ان دونوں ہی گوشتوں میں بات کرنی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رونا جو ہے وہ ہماری طرح کا رونا ہے دیکھیں انسان کے رونے میں اور امام کے رونے میں بڑا فرق ہے یہ واضح ہم میں رکھئے گا انسان ہمیں شطب روتا ہے جب انسان دکھ جیلتا ہے جب انسان تکلیف محسوس کرتا ہے جب انسان کسی قرب سے گزرتا ہے تو انسان روتا ہے آل محمد علیہ السلام کا کوئی بھی فیل جو ہے وہ حکمت پروردگار سے خالی نہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ شاید یہ گریہ صرف امام ہی نے کیا ہے تو ہمیں انبیاء کے دور میں جانا پڑے گا تو ہمیں دور انبیاء میں سے ایک نبی ایسا مل رہا ہے جن کا نام حضرت یعقوب ہے اور حضرت یعقوب کی خاصیت ہی گریہ تھی حضرت یعقوب کی پہچان ہی گریہ تھی لیکن جب ہم حضرت یعقوب کی کہانی پڑھتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا گریہ کرنے کا مقصد کیا تھا تو ہمیں قرآن کی بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب تب رونا شروع ہوئے تھے جب حضرت یعقوب سے جدا ہوئے تھے تو جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ حضرت یعقوب کہاں تھے تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ حضرت یعقوب کو بھائیوں نے گھر آ کے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب جو ہیں ان کو بھیڑیا لے کے چلا گیا جبکہ وقوع میں پھینک کی آئے تھے لیکن جنابی یعقوب زندہ تھے میرا سوال مسلمان آن عالم سے یہ ہے کہ بھائی بہانہ کر رہے تھے کہ یوسف مر چکا ہے لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ نہیں ہے اللہ کا نبی علم نبوت کے ساتھ جانتا تھا کہ یوسف زندہ ہے جب حضرت یعقوب علم نبوت کے ساتھ جانتے تھے کہ بیٹا زندہ ہے تو پھر وہ رو کیوں رہے تھے اگر یہ رونا تکلیل کی وجہ سے تھا تو وہ جانتے تھے کہ یہ سب بہانے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یوسف کے بھائی جو ہیں وہ جنابی یوسف کی قاتل کو یعنی کہ وہ اپنی طرف سے تو وہ قاتل کر چکے تھے کہ اپنے یوسف کوئی بھینک دیا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بے نقاب نہیں کر رہے تھے اور وہ جنابی یوسف کے تذکرے کو چھپانا چاہتے تھے حضرت یعقوب نے اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ آخر یوسف کے دشمن بے نقاب ہو گئے تو اب قرآن نے یہ بتایا کہ جنابی یوسف کے بھائی یوسف کی دشمنی میں اپنے چہرے پہ نقاب رکھے بیٹھے تھے اور وہ قیسائی یوسف کو دھمانا چاہتے تھے وہ قیسائی یوسف زندہ ہوا یعقوب کے گریہ کی وجہ سے یعقوب کی کہانی زندہ ہوئی جنابی یعقوب کے رونے کی وجہ سے تو آپ میں لفظ کہنے کی ادازہ چاہوں گا کہ یعقوب کے رونے نے یوسف کی کہانی کو زندہ کیا تھا سید الحاجدین کے رونے نے اسلام کو زندہ کیا یہ تو واقع ہے کربلا زندہ ہو گیا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ واقع ہے کربلا یہ کوئی عام واقع ہو گیا تھا یعنی کہ جنگل میں ایک ریگستان میں ایک لکو دک سہرا میں لاکے خانوادہ رسول کو قتل کر دیا گیا تو یہ جنگل میں یہ سہرا کا قتل آج پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا میڈیا تھا نہیں اور جو مورخین لکھتے تھے وہ بنی امیہ کے بکے ہوئے تھے اکثریت امت جو تھی وہ بنی امیہ کے پاس تھی امام حزین کے ساتھ جو مخلصین تھے وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے تو جب مخلصین کربلا میں شہید ہو گئے اور باقی تمام بنی امیہ کے زیرے تسلط تھے تو آج پوری دنیا میں کربلا کیسے پھیل گئے میں اس وقت ایک جزیرے میں بیٹھا ہوں میں اس وقت دنمار کے شہر پوپن ہیگر میں بیٹھا ہوں یہ چاروں طرف پانی ہیں اور میں یہاں تذکرہ سید الساجدین کے لیے آیا تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانیوں کے درمیان سمندروں کے درمیان ایک چھوٹے سے جزیرے میں جو آج تذکرہ حسین ہو رہا ہے یہ دنیا میں پھیلنا کیسے میڈیا نہیں تھا مورخین ان کے تھے ظلم ان کے پاس تھا اقتدار ان کے پاس تھا یہ آج جو کربلا پوری دنیا میں پھیلی ہے یہ سید الساجدین کے آنسوں نے پھیلائی بے شک بے شک قبلہ اب اس کی میں ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں بزار سے ایک ہزار بندہ مسکراتا کہہ کے مارتا ہوا گزرے لوگ توجہ نہیں کرتے ایک شخص روتا ہوا گزرے تو وہ پورے بزار کی توجہ حاصل کر لیتا ہے ہر کوئی اپنا کام چھوڑ کے اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ کیوں رو رہا ہے تو پھر ایک فطرت انسانی ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے یہ کیوں رو رہا ہے یہ کیوں رو رہا ہے سید الساجدین نے کربلا کے بعد رونا شروع کیا کیونکہ بازار سے گزر رہے تھے ظالموں کے شہر سے گزر رہے تھے لوگ سید الساجدین کی طرف متوجہ ہوتے تھے جب متوجہ ہوتے تھے تو سید الساجدین انہیں کربلا بھی بتا دیتے تھے اور قاتل بھی بتا دیتے تھے کیا بات ہے کبلہ ماشاءاللہ آج آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی اکبر کا قاتل کون تھا آج آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی اسگر کا قاتل کون تھا آج آپ کو پتا ہے آج کو کربلا کے شہدہ کی ایک ایک قاتل کا پتا ہے تو آپ مجھے بتائے تو صحیح یہ قاتلوں کا نام آپ کو کسی نے پہنچا ہے یہ کسی میرے مولا سید الساجدین کے آنسوں نے کربلا پہنائی میرے مولا نے اپنے گریئے کے ساتھ ایک ایسا انقلاع پیدا کیا یہ گریئے مجدلی معاذ اللہ نہیں تھی یہ گریئے جو تھی یہ تکلیف اور رونا اس میں حکمت یہ تھی کہ آنسوں کے ذریعے سے گریئے کے ذریعے سے تبلیغ دینِ الٰہیہ اور تبلیغ خونِ حسین ابن علی ہو رہی تھی اب جب میں سید الساجدین کے دور میں بڑھتا ہوں تو سید الساجدین کا جو دور ہے وہ باقی آئیمہ کے دور کی نسبتا ایک ایسا دور ہے کہ اس کی ایک ایک چیز میں ہمیں بڑے حکمت نظر آتی ہے میرے مولا سید الساجدین نے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عبادت عبیر المومنین کی بڑی مشہور ہے عبادت مولا ہر ہر امام نے عبادت کی انتہا کیے مولا میرے المومنین نے سر سجدے میں دیا لیکن سید الساجدین نے مولا کریم کربلا نے تبتی ہوئی ریت پہ مشکل ترین سجدہ کیا لیکن سید الساجدین امام آج ہمارے پاس دعاوں کا جو مجموعہ ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں یا صحیفہ کاملہ کی صورت میں اس میں اکثریت دعائیں اسی مولا سے ملکون جب اس راست کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مولا نے اپنے دور میں دعاوں کے ذریعے کیوں اب فضائل نہیں پڑے جا سکتے اب امام کو خطبہ نہیں دینے دیا جا رہا اب امام کو باجبات نماز نہیں کروانے دی جا رہی اب امام کو خطبہ جمعہ نہیں دینے دیا جا رہا اب امام کے پیچھے خطبہ حج نہیں سنا جا رہا امامت کو محدود کر دیا گیا ہے اب میرے مولا کے پاس ممبر نہیں ہے اب میرے مولا کے پاس تخت نہیں ہے میرے مولا کے پاس کوئی دوسرے سورسز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آل محمد علیہ السلام کی معرفت دنیا تک پہنچائے تو اب میرے مولا نے کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی ضرورت ہے دعا آپ کسی بھی انسان سے آپ کا مسئلہ کوئی ہے آپ کا مذہب کوئی ہے کوئی بندہ آپ سے یہ کہے نا کہ میں گرینو مسائل میں تو آپ اس سے کہے نا کہ میں تمہیں کوئی دعا تعلیم دیتا ہوں جس سے تیری پریشانی ختم ہو جائے گی وہ آپ سے پوچھے گئے نہیں وہ فورا کہے گا کہ مجھے میری پریشانی سے جان شروعائیں مجھے صرف بتائیں کیا ایسا کروں جس سے میرا رزق کھل جائے کیا ایسا کروں میرا بیٹا فرما بردار ہو جائے کیا ایسا کروں جس سے میری زمینوں میں بارش ہو جائے تو انسانوں نے فطرتاً اپنی بھوک کی وجہ سے امامت کی محبت میں نہیں اہلِ بیعت کی محبت میں نہیں اپنے مفادات کے لئے امامت کی طرف جب رجوع کیا جب امام نے دعائیں تعلیم کرنا شروع کی تو دعائیں نہیں تھی اس کے اندر پوری آلِ محمد کی کہانیاں تھی اہا امام نے فرما سبکی فجر کے بعد یہ دعا سات دفعہ پڑھ لیا کرو اب وہ جب اس نے گھر جا کے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا ہے اے میرے اللہ تو وہ رحمان اور رحیم ہے کہ تو نے محمد و آلِ محمد کو وہ خاصیت عطا کی جو اس سے پہلے کسی کو عطا آنے کی تھی تو وہ پروردگار ہے جس نے فتح مکہ پہ علی کے ذریعے سے اپنے گھر کو بتوں سے پا کروایا تھا اہا حمد ہے تیری جس نے اپنے محبوب کے بستر میں حیدرِ قرار کو سلا دیا اہا حمد ہے تیری جس نے خیبر و خندق کو علی کی ہاتھ سے فتح کروایا اے پروردگار تیرے حمد ہے اور درود و سلام ہو مصطفیٰ اور آلِ مصطفیٰ پہ اب وہ ضرورت کے لیے دعا پڑھ رہا تھا لیکن اصل میں فضائلِ آلِ محمد پڑھ رہا کیا بات نرہ یا علی علی مولا علی مولا تو اب یہ دعاوں کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے تشہیر ہو رہی ہے فضائلِ آلِ محمد کی فضیلتِ آلِ محمد دنیا تک پھیلائی جا رہی ہے دعاوں کی صورت میں اب مولا کے پاس دو چیزیں ہیں جس سے مولا نے اپنے دورِ امامت میں کیونکہ پینتیس سال کا بنی امیعہ کا دور ظالم ترین ملون ترین بادشاہ جو مولا سیدل ساجدین پہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں کوئی تحریک نہ شروع کریں کیونکہ قتلِ امامِ حسین کے بعد امیعہ کو سب سے بڑا ڈر تھا کہ اب خونِ حسین کے انتقام کی تحریک شروع نہ ہو اور ان کی مکمل نگاہیں مکمل فوکس سیدل ساجدین تھا کہ اگر تحریک شروع ہوئی تو یہ امام کریں لیکن مولا خاموش ہے اب مولا کے پاس دو چیزیں جن سے کام لے رہے ہیں آنکھ اور زبان مولا آنکھ سے آنسو لے رہے ہیں زبان سے دعا پڑھ رہے ہیں آنسو کرولہ پھیلا رہے ہیں اور دعا جو ہے وہ آلِ محمد سمجھا رہے ہیں ماشاء اللہ اب اس میرے مولا کے دور میں انتہائی بری کیا ہے ان بری کیوں میں سے ایک بری کی یہ ہے کہ آج تک آج تک میں بڑی حساس بات کہنے لگا ہوں اس چینل کے تواصل سے کیونکہ ہم نے اکثر کوشش لی ہے کہ ہم اس اپنے چینل کے ذریعے سے آف داریکارڈ لوگوں کو باتیں پہنچائیں جن میں لوگوں کو جو ورات جو اثرات یا جو حقائق ابھی تک کتابوں کے اندر کئی چھپے ہوئے ہیں اور کانوں تک نہیں پہنچیں آج تک تاریخ کا مورخ پریشان ہے جنابِ محمد دے ہنفیہ کا جو کردار ہے مولا میر المومنین کے جو بیٹے ہیں کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بعد از امامِ حسین میں امام ہوں اور پھر ان کے ماننے والوں کی بھی ایک قصیب تعداد چلی جنہوں نے حضرتِ محمد بن محمدِ ہنفیہ کی امامت کا کمانہ امیر المومنین کے وہ بیٹے ہیں وہ فرزندِ امیر المومنین ہیں امامت کا دعویٰ مجھے کسی بھی تاریخ میں جنابِ محمدِ ہنفیہ کا امامت کا دعویٰ نہیں ملا ہاں بعضے لوگوں نے جنابِ محمدِ ہنفیہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو امام مانیں گے کیونکہ مدینے میں مولا جنابِ محمدِ ہنفیہ موجود تھے مولا سیدہ الساجدین بادس کرملہ شام میں قید ہو چکے تھے تو امت اس وقت جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو چکی تھی پریشان ہو چکی تھی کہ ہم نے کس کو امام ماننا ہے تو اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے آکے کہا کہ اب اس وقت آپ ہی امام ہیں کیونکہ آپ مولا علی کے بیٹے ہیں اور مولا امیر المومنین کے دونوں بیٹے امام تھے سرکار امام حسن مرسطب اور امام حسین تو مولا علی کے امیر دونوں بیٹے امام ہو سکتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو بھی ہم امام مانیں گے آپ بھی آنے والے امام جنابِ محمدِ ہنفیہ کو لوگوں نے امام کہنا شروع کر دیا جنابِ محمدِ ہنفیہ نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا اب محمدِ ہنفیہ کس حکمت سے کام لے رہے تھے لوگوں کی توجہ اپری طرف کروالی تاکہ امامتِ سجاد محفوظ رہے اب اس جملے کو سمجھانے کے لیے میں ایک لفظ استعمال کروں گا وہ لفظ آپ نے کبھی نہیں پھول گا ہر دور میں حجت کو بچانے کے لیے اللہ ایک ابو طالب رکھتا ہے کیا مات ہے کبلہ ماشاءاللہ یہ یہ آج کی تقریر کا قیمتی ترین جملہ ہے کہ ہر دور میں حجت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ ایک کردار ابو طالب رکھتا ہے حضرت ابو طالب سے آج تک موررخین پریشان ہے کہ کلمہ پڑا کم تھا اب اگر حضرت ابو طالب برملہ اظہار کر دیتے تو تحفوظ رسالت کون کرتا اب جناب محمد حنوی کا خموش ہے کیونکہ اب ذہن میں یہ آگیا امویوں کے جاسوسوں کے کہ تحریک سید الساجدین نے شروع نہیں کرنی تحریک تو محمد حنوی کا شروع کرے گا کیونکہ لوگ تو اس کے گرد کٹھے ہو گئے ہیں زندان میں تو کوئی جان ہی رہا تو اب نگاہیں ہو گئی محمد حنفیہ کی طرف اور جناب سید الساجدین کو محفوظ رکھ لیا گیا ورنہ جناب سید الساجدین کو شام میں زندان میں دو حجتیں کہتی سرکار باکر تو بچپن ہیں اور امام زین العابدین جو ہیں وہ جوانی ہیں اور دونوں امام بظاہر قید ہیں اب اگر امامت کا سلسلہ منقطع کرنا جو بنی امیہ کی سب سے پرانی حسرت تھی تو ان کے لیے نادر موقع تھا کہ جہاں انہوں نے پورا خاندان قتل کر دیا ہے وہ سید الساجدین اور جناب سید باکر کو قتل اگر کرتے تو نسل امامت کو منقطع کر دیتے لیکن خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا ان نشانیاں کو ہوا دبتا ہے ان کی بھول ہے یہ بے نام و نشان رہیں گے میں نسل مصطفیٰ کو کبھی بھی قیامت تک کے لیے ٹوٹنے نہیں دوں گا اسے جاری رکھوں گا تو آج پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں آج کوئی بھی نہیں کہتا میں اموی ہوں آج کوئی بھی نہیں کہتا میں یزیدی ہوں آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں مروان کی نسل ہوں اس وقت جن سے تعلق جوڑنے کے لیے لوگ مر رہے تھے آج ان کی نسل ہی کوئی نہیں بن رہا تو اب جناب محمد حنفیہ کا یہاں پر جو کردار ہے ہم پوری ایک پروگرام ریکارڈ کروائیں گے جناب محمد حنفیہ کی ذات اگرامی پر کیونکہ ان کو مورخین ہے مختلف طریقوں سے الجھانے کی ان کے کردار کو کوشش کی ہے اب امامت محفوظ ہو گئی نگاہیں دوبارہ واپس مدینہ چلی گئی جب مولا سیدر سعج دین پلڑ کے واپس شام سے مدینہ آ گئے تو ہم مولا سیدر سعج دین محفوظ ہیں تو خطبہ حج کے لیے جناب محمد حنفیہ بھی حج کرنے کے لیے مکہ پہنچ چکے اور سیدر سعج دین بھی پہنچے ہو گئے اب حج کا خطبہ جو ہے وہ اس وقت کے امام نے دینا ہوتا ہے اب لوگ پریشان تھے جو جناب محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے ان کا خیال تھا کہ خطبہ جناب محمد حنفیہ دے گئے جو جناب سیدر سعج دین کو امام مانتے تھے وہ یہ سمجھتے کہ سیدر سعج دین خطبہ دے گئے اب اس سے پہلے کہ کوئی جنگ یا کوئی لڑائی ہوتی ہے اور دونوں کے ماننے والے آپس میں دستوں کے ربان ہوتے تو جناب محمد حنفیہ کے ماننے والوں نے جناب محمد حنفیہ سیجد و سادہ دین کہا یہاں مجھے تاریخ میں مولا کے الفاظ نہیںaji جنابی محمدِ حانفیٰ کے الفاظ ملتے ہیں جنابی محمدِ حانفیٰ سے کہا کہ آپ بتائیں کہ خطبہ حج قوم دے گا آپ دے گا دے گا یا سیجد و سادہ دین دے گا جنابی محمد حانفیٰ نے کہا ایسے کرتے ہیں فیصلہ حجرِ اسور سے کروانے گا جس کی گواہی حجرِ اسور دے دیں وہ خطبہ دے دیں یہ شرط جنابی سیجدد ساجدین نے رکھی جناب محمد حنفیہ نے رکھی تاکہ اب اب امامت کو ظاہر کر دیں اب بتا دیں کہ یہ ہم کون یعنی یہاں بھی میں ایک اچھا خوبصورت جملہ دیتا ہوں جناب محمد حنفیہ نے جناب سید الساجدین کے لیے غدیر کا انتظام دی آئے ہاں ہے سبحان اللہ نرحہ دریالی علی علی تاکہ اب ان کی امامت کو روپوشن رکھا جائے اب ان کی امامت کو ظاہر کر دیا جائے تو اب جناب محمد حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کی اور حجر اسود وہیں پہ رہا جناب سید الساجدین نے بھی اس کو دیکھا ہے حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا اور مولا سید الساجدین کے لبوں کے قریب آئے اور مولا سید الساجدین کے لبوں کا حجر اسود نے بوسا لیا سبحان اللہ اور جناب محمد حنفیہ نے مسکرا کے کہا یہ میرا بھی امام ہے اور امت کا بھی امام اب یہاں پر ایک اور کہ جناب محمد حنفیہ کے دور میں جو تحریکیں شروع ہوئیں جناب سیدل ساجدین کے دور میں جو تحریکیں شروع ہوئیں جناب مختار کی تحریک ہے سلیمان بن سرد خزائی کی تحریک ہے جو قتل حسین کے انتقام کے لئے شروع ہوئی تھی ان تحریکوں میں جناب سیدل ساجدین کسی بھی تحریک کو ڈریکٹلی لیڈ نہیں کر رہے ہو مولا کی مرضی سے رہی ہیں لیکن اگر مولا ان تحریکوں میں اپنی انوالمنٹ شو کر دیں بتا دیں ان تحریکوں کو میں چلوارا ہوں تو حکومت کے پاس ایک اور بہانہ مل جائے جناب سیدل ساجدین کے سامنے آنے کا کہ دیکھیں انہوں نے پھر حکومت کے خلاف قام کرنا شروع کر دیا اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر دیا اب جناب سیدل ساجدین خموش ہے یہاں پر ایک بڑا خوبصورت آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جناب حضرت مختار سکفی جو ہیں وہ ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس گیا اور جناب ابراہیم ابن مالک اشتر سے جا کے کہا کہ ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ملے اور ہم خون حسین علیہ السلام کا التقام لے تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا کہ دیکھ مختار میں تیرے کائنے پر جہاد لے کروں گا جہاد کرنا ہے میں امام کے کہنے پر تو اگر تو میرا مولا مجھے حکم دے گا تو میں جہاد کروں گا اب وہ بھی مالک اشتر کا بیٹا تھا اسے بھی خبر تھی کہ لڑنا جنگ ہوتی ہے اور جہاد امام کی اطاعت ہوتا ہے کہ میں ایسے لڑائی کرتوں گا تو وہ تو جنگ ہوگی اس نے کہا نہیں میں جنگ نہیں کروں گا میں جہاد کروں گا اور خون حسین کا انتقام اجازتیں وارث حسین کی علاوہ ہو نہیں سکتا اب جناب مختار نے بڑی لاکھ جناب ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابراہیم امام سید الساجدن مسلحتا خموش ہیں وہ راضی ہیں میری تحریک پر لیکن وہ اس کا اعلان اس لیے نہیں کر رہے اس میں مسئلحت ہے جناب ابراہیم نے مالک اشتر نے کہا نہیں میری مشبوری ہے اگر مولا تیرے ساتھ ہیں تو مولا سے کہے کہ مجھے پیغام بجوا دیں یا مولا سے لکھوا کے لیا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں جناب مختار کے لاکھ سمجھانے کے باب جو جب ابراہیم نہیں مانے جو آخر یہ تیہ ہوا کہ مولا سے نہیں لکھواتے ابراہیم سے کہا کے آپ جائیں اور جا کے سجدر ساجدین سے ملاقات کرے اور مولا سے اس کے بارے میں حکم لیں جناب ابراہیم ابراہیم مالک اشتر مدینہ جاتے ہیں اور مولا سے جا کے تنہائی میں ملتے ہیں اور مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا مختار مجھے چاہتا ہے کہ میں اس کے سال اشکر میں شامل ہو تو کیا کروں کیا خون امام حسین علیہ السلام کے انتقام کیلئے آپ نے مختار کو یہ ذمہ داری سوم پیئے تو مولا سجدر ساجدین کا یہاں مولا نے فرمایا کہ میں نے اس عمر کا اختیار اپنے چچا محمد حنفیہ کو دیا ہوئے تو اب جناب ابراہیم میں مالک کہتا ہے جب جناب محمد حنفیہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں کیا آپ کیونکہ مولا سجاد نے مجھے آپ کی طرف بیج دیا کہ آپ کے کوئی اختیار ہے آج اگر کوئی نپاک انسان ممبر پہ آکے کہتا ہے نا کہ امام حسین نے حضرت مسلم کو جو اجازہ دی تھی حضرت مسلم جو تھے وہ معذر اللہ معصوم نہیں تھے تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ آل محمد علیہ مسلم کے گھر کے فرد معصوم نہیں ہوتے عصمت تو ہے اسی گھر میں جناب محمد حنفیہ کو امام سید ساجدین اختیار دے رہے ہیں تو تمہیں اس فرد کی عصمت میں بحث کرنے سے پہلے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اختیار دے کون رہے ہیں بے شکت یہ پتھر کو اختیار دے تو وہ بولتا ہے ان کے پاس اختیار ہے یہ سلمان کو منہ اہلِ بیعت کرتے ہیں ان کے پاس اختیار ہے تو میں اتنا پوچھنا چاہوں گا ان جاہل ترین مولویوں سے کہ آپ مجھے اتنا بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ جنابے مسلم جو ہیں وہ کسی کی تمثیل دینا چاہتے تھے کسی کو مثال دینا چاہتے تھے کہ اللہ نے امام حسین نے جنابے مسلم کو جو اپنا نائی بنایا تو آج بار میں امام نے کچھ لوگوں کا اپنا نائی بنایا ہوا تو اگر مولا امام حسین علیہ السلام نے جنابے مسلم کو نیابت کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ غیر معصوم ہیں تو جنابے مسلم کے کی تھی تو نص موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی سے انہیں بھیجا ہے اور امام حسین کی مرضی کا تمہیں پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کو صرف معاف کر دے نا تو وہ علیہ السلام بنتا ہے تو اب جنابے محمد حنفیہ نے جب ابن آہیم ابن مالکیشتر پہنچے جنابے محمد حنفیہ نے کہا کہ ابراہیم اس کا اختیار تم مجھ سے لینے آیا تو میں تمہیں علی کا خط دیتا ہوں میرے بابا علی مجھے اپنی زندگی میں خط لکھ کے دیکھے گئے تھے کہ ایک وقت آئے گا مالکیشتر کا بیٹا تیرے پاس آئے گا سبحان اللہ تو اب یہ جتنی تحریکیں چل رہی تھی انجالہ دو سفر کی مجلس ہے جنابے زید پہ تو میں اس پہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جنابے زید کی جو تحریک چلی تھی سیدو سادیدین کے فرزند جو ہیں جنابے زید پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یاہیہ بن زید یہ جو زید تحریک زیدیا چلی تھی جو جنابے زید کی تحریک چلی تھی امام حسین علیہ السلام کے لہو کے انتقام کے لیے اس کا محرکات کیا تھے اس کا آغاز کیسے ہوا تھا تو یہ بہت سی تحریکیں ہیں جو جنابے مولا سیدو سادیدین کی زندگی میں چلی تھی جنابے سلمان بن صورت خزائی جو توابین تھے جنہوں نے خون حسین کے انتقام کے لیے کوفہ سے نکلے تھے اور توابین کا لشکر انہوں نے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نصرت حسین کے لیے پہنچ نہیں سکے اور وہ توبہ کے لیے نکلے کہ ہماری توبہ اسی میں ہے کہ اب ہم خون حسین کا انتقام لیتے ہوئے قاتلان حسین کے آتوں مارے جائیں تو اسی صورت میں ہم امام حسین کو اپنا موں دکھا سکتے ہیں تو انہوں نے لشکر توابین کہا جاتا ہے سلمان بن صورت خزائی کا لشکر پھر جنابے امیر مختار کا لشکر پھر جنابے زید کی تحریک یہ تمام تحریک سیدو سادیدین کے دور میں چل رہی ہیں اور ان کو بلا واسطہ یا بل واسطہ سپریم کر رہے ہیں مولا سیدو سادیدین یعنی کہ مولا سیدو سادیدین کے دور میں بس یہی سے سمجھ دیجئے گا بس اس جملے کے بعد آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پینتی سال بنی امیہ کے پانچ بادشاہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہم کسی طریقے سے تذکر اہل بیعت کو دنیا سے ختم کر دیں مولا سیدو سادیدین نے اتنی حکمت سے کام لیا کہ مولا سیدو سادیدین نے اپنی زندگی میں بنی امیہ کا دور ہی ختم کر دی آہا کیا بات کیا بات ہے ان کا آخری بادشاہ ولید ابن عبد الملک بن مروان تھا جو مولا سیدو سادیدین کی شہادت کے اگلے سال وہ ملاؤن بازل جہنم ہوتا ہے اور اس کے بعد بنی امیہ کا دور ہمیشہ کے لیے ختم اور بنی عباس آ جاتا ہے بنی امیہ کے مکمل دور کو جو مکہ سے شروع ہوا تھا سیدو سادیدین نے اپنی زندگی میں اس دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی آج لوگ کہتے ہیں کہ مولا سجاد نے خون حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا میں ان کے لیے لفظ کہوں سیدو سادیدین نے ایسا بدلہ لیا تھا کہ مولا سجاد نے صرف بندے نہیں مارے ان کی نسل ہی ختم کر دی کیا بات نسل امیہ ہی کیامت تک کے لیے مولا سیدو سادیدین نے ختم کر دی لانت بے شبار یہ کس کا دور تھا یہ مولا سیدو سادیدین کا دور تھا تو میں نے بڑی جلدی جلدی سمجھایا کہ گریہ کیا تھا کربلا پھیلانے کے لیے عبادت کے لیے دعائیں دی تھی لوگوں کو اللہ سمجھانے کے لیے اور اہل بیعت کی فضیلت بتانے کے لیے اور پھر تیسرا جو سیاسی دور تھا میرے مولا کا میرے مولا نے خموشی سے ان جتنی وہ مومنٹس اس دور میں چلی تھیں جتنے بھی اس دور میں تحریکیں چلی تھیں ان کو سپریم کیا تھا میرے مولا سیدو سادیدین نے اور اتنی خوبصورتی سے کیا کہ ڈیریکٹلی آپ نے کسی تحریک کو لیڈ بھی نہیں کیا لیکن ان کو اس طریقے سے آپ نے سپریم کیا کہ آخر بنی امیہ کا ایک پھیلا ہوا دور مولا نے اپنی زندگی میں ختم کر دیا تو یہ آج تاریخ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے سیدو سادیدین کا کہ انہوں نے نسل امیہ بنی امیہ کے کرداروں کو ہمیشہ کردیا نیست و نبیوت کر دیا ورنہ آج دنیا میں اللہ کا نام دینے والا کوئی نہ ہوتا محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا علی و علی اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا اگر سیدو سادیدین اپنے دور میں اس مشکل ترین ظالموں کا دور جو ہے اس کو حکمت کے ساتھ ختم نہ کر دیں یہ میرے مولا کی مختصرا اور میں نے مفصل انداز سے ان کی زندگی کے باز پہنوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے میں انتہائی معذرت بھی جاؤں گا کیونکہ میں اس وقت دوران سفر ہوں اور میں جس شہر میں موجود ہوں یہاں پہ ابھی ملل سے ادا کا بقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے تو میں اس مللس میں بھی شامل ہونا چاہوں گا وہ بھی ذکر ہے اور یہاں ضروری بھی تھا یہ میرا وہ امام ہے جو حضرت عباس سے بھی زیادہ شوجاتے میں نے یہ لفظ کہا حضرت عباس سے بھی زیادہ شوجاتے ورنہ اس گھر میں تمثیل دینی بنتی نہیں ہے مثال ہوتی نہیں ہے لیکن میں نے اس لیے کہا کہ عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد کی جگہ پہ عباس ہوتے تو پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے ہیں یہ حوصلہ سجاد کا تھا قید میں آبد اور آبد کا کمبہ ساتھ ہے یعنی نشر و اشاعت کا ادارہ ساتھ ہے مطمئن ہے نیزے پہ سر شبیر کا مرتضی کی بولتی نہجر بلا کا ساتھ بازار کی ہر موڑ پہ زینب نے سعدادی سجاد سے پوچھو میرا آباس کہاں ہے یہ وہ سید الساجدین تھے کہ میرے مولا جب شام کی قیدنی با کے واپس کربلا آئے تھے تو کربلا میں آکے لاشوں اور قبروں کے درمیان کھڑی ہوگے مولا سید الساجدین نے آواز دے کے کہا تھا بھئی علی اکبر جگر پہ برچی کھانا آسان ہے چچا عباس بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے اے اصغر بھائی گردن پہ تیر کھانا آسان ہے اونو محمد گھوڑوں سے گھرنا آسان ہے کاسم لاش پامال کرنا آسان ہے یہ کہہ کے میرے مولا زمین پہ بیٹھے اور روکے کا بابا حسین تیرہ ضربے کھانا بھی آسان ہے لاشیں ہیلی شروع ہو گئیں آواز برچی آسان نیزہ آسان تیر آسان تلوار آسان مشکل کیا ہے تمہارا سجاد کی آواز زینب جیسی ماں نو گھنٹے یزید کے دروار میں بغیر چادر کے کھانی لکنا یہ نیزے سے بھی زیادہ یہ برچی سے بھی زیادہ مشکل تھا یہ تلوار سے بھی زیادہ مشکل تھا جو اکیلے سید الساجدین کیا تھا سرکار حضرت عباس کو صرف اتنا خبر آئی تھی کہ آلیہ گھر سے باہر آ رہی ہے اور عباس سے برداشت نہیں ہوا ہائے حوصلہ عباس کہ صرف اتنا جانا کہ زینب کو باہر آنا پڑے گا اور عباس سے برداشت نہیں ہوا ہر موڑ پہ علی کی بیٹی کہہ رہی تھی سجاد رشد زیادہ ہو گیا ہے سجاد لوگ بڑے زیادہ ہو گئے ہیں میرے مولا سید الساجدین نے شان کے بزار میں رو رو کے وہ منظر پیدا کیا کہ لوگ میرے آنسوں کو دیکھیں میری ماں کا کھلا ہوا سر نہ دیکھیں میری بہنوں کی ردائیں نہ دیکھیں میری بیٹیوں کی بے ردائیں نہ دیکھیں مولا سید الساجدین بزار سے گزر رہے تھے گئے ایک شخص کی آواز آئی چند دن پہلے یہاں سے مسلم میں نکیل گزرا تھا اس کا چہرہ روشن تھا اس کے چہرے پر لہو تھا اور وہ زخمی حالت میں بھی سپاہیوں کو دھکے دے رہا تھا مولا سید الساجدین بزار سے گزرتے جا رہے تھے یہاں ایک شخص نے مولا سید الساجدین کو پہچانا مولا سید الساجدین کے قریب آیا قریب آگے مولا سید الساجدین سے دیکھ کہنے لگا مجھے بتا تو حسین کا کیا لگتا ہے فرمایا میں حسین کا بیٹا علی ہوں اتنا کہنا تھا وہ قدموں میں گر گیا قدموں میں گر گیا کہنے لگا میں علی کا صحابی ہوں میں نے پوپے میں علی کا دور دیکھا ہوا ہے میں اکیل نہ ہوں مجھے بتا اس نے یوں قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا مولا سجاد نے ہاتھ کا اشارہ کیا بند ہاتھوں سے سجاد نے اشارہ کیا جنگ نہ کرنا یہ دیکھے کہنے لگا مولا علی کی بیٹیاں بے ریدہ اور میں جنگ نہ کروں مولا سجاد کرے تلوار نہ نکالنا میری سکینہ ڈر جائے گی تلوار نہ نکالنا میری کوپیاں بے ریدہ ہیں ایسے نہ ہو کہ بزار میں جنگ کا عالم آ جائے کہیں مجھ سے میرے کافلے والے بچھر جائیں کہیں مجھ سے میری پردادار بچھر جائیں مولا نے فرمایا میں امام وقت ہو کہ تجھے کہتا ہوں تلوار نہ چلانا یہ دیکھے کہنے لگا رو کے کہنے لگا کیسے برداشت کروں گا کہ حسین کا بیٹا زخمی حالت میں میرے پاس سے گزر گیا مولا کوئی حکم تو کریں بس آخری جملہ پڑھوں گا اور اسی میں مصیبت ہے اسی میں پوری رات کا رونا ہے اسے کا تلوار چلانے نہیں دیتے پانی مجھے لانے نہیں دیتے غلامی مجھے قبول نہیں کر رہے کوئی ایک حکم ایسا کرے میں بھی کہوں سجاد نے مجھ سے کچھ کہا تاکہ میری غلامی منظور ہوئے مولا سجاد روح کہتے پھر ایک حکم ہے وہ ایسا ہے اپنے سر سے اپنا امامہ اتار اس نے اپنا امامہ جلدی سے اتارا مولا فرمایا اپنے امامے کو کھول اس نے امامے کو کھولا فرمایا اس کپڑے کو بند کر اس نے بند کیا مولا سجاد کہتے میری کمر کے پیچھے آ میرا تاک اٹھا کے میری گردن اور تاک کے پیچھے یہ کپڑا وہ کہتا ہے جو ہی پیچھے گیا میں نے سجاد کی تاک اٹھائی مولا سجاد کی گردن کا گوشت نظر آ رہا تھا اس نے آکے نیزے سے کپڑے کو ہٹایا وہ صحابی کردموں میں گر گیا کہنے گا سجاد تجھے اتنا زخمی کر دیا ہے اللہ لانت اللہ لکم وظالمین 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 بھول اللہم وظالمین وظالمین وظالمین